اور یہاں پہ جناب غوث کتب عبدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے جی غیر مارا مریدنیوں کو ایک اور کہانی بہت ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا آتا ہے تو چبا رہے تو چلی اداد میں شاہ نقش مند بخاری علیہ رحمہ نقش مندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دیں بادشاہ کو بڑا عوث آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خاہم ز شاہ نقش مند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی مند آز بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل تو نیرہ لے پولتے آکے ملے ایسی بہت ہے کرنے والی دیکھیں اوکھے والے بزرگ کام آمدے نے اوہ کانی باز انہوں نے بھائی کام آمدے مار چڑھے نے بزرگ سارے میں علمی طور تھے انہوں نے کام آمدے اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہی مارنی تھی تو بخارے بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا ابھی ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتا رہا تھے پھر کے لینڈ آئے نہیں دور جی انہوں اتھے پتہ لگ گیا اتھو ہے نگاہ مار کے انہوں اتھے لینڈ کرا لے نا کیوں آیا تھے اسی باس نہیں آیا سی تو بات کرنے والی کریں حضرت امیر حمزہ کا جب مسلح ہو رہا تھا عہد کے میدان میں اس میں نبیل اسلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو آپ لوگ کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو زیر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں دوزی آپ چھوڑ دیں تو چیز ہے پیش کر رہے ہیں سب کہانییں نکل رہی ہیں نا آپ کی اس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منصوب کی ہیں چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن زن رکھتے ہوئے بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ قانییں منصوب کر رہے ہیں نا تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں حضرت سیدنا خاجہ محمد بہاودین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی اور وہ علاہ الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی کنیز تھی حضرت صاحب سے بیعق تھی بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو سخت سزا کیا ہوتی تھی وہ قطب مینار جو ڈائی سو فٹ اونچا اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے وہ بندہ مرکب جاتا تھا ڈیاں ٹوٹ جاتی تھی اس لڑکی نے معافی چاہی بادشاہ نے معاف نہیں کیا جلاد پکڑ کے مینار پر لے گئے قطب صاحب کے اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا نیچے پھینکنے لگے اس نے اپنے پیر کو پکارا کس کو پیر کو پکارا حضرت جی مدد کرو آنکھیں اس نے بند کر لیں جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا مگر کتنے منٹ لگتے ہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے اس نے آنکھیں بند کی ہوئیں یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے آنکھیں کھولیں تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا اور یہ آئی تھی قطب مینار سے مینار کو منارہ کہتے ہیں اس نے دیکھ کے کہا حضرت جی آپ کہاں فرمایا تو از منارہ آمد من از بخارہ آمد تو منارے سے آئی ہے میں بخارے سے آیا ہوں اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں کہ تُو منارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا تُو منارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور بریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا ہاں پکڑ کے اتارے ہے یاد رکھنا جی ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی بخاری میں الفاظ اہم آئشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی اور توڑے پیر اور پھر نام بس طرح لیتے ہیں خواجہ باو اللہ کے نقشبند حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاو دین نقشبند رحمت اللہ علیہ اور تُسی پنجابی نال اور ارکاب لادو سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پہندا ایتے جوابی ساڑھے سٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے باوے غیب ہو جاندے جو تو انجینئر محمد علی مرزا دے بولنے ضرورت نہیں ہے صرف انجینئر بول دیں کدھر کوئی کرامت سنا رہے ہیں نا آپ کہیں جی وہ انجینئر سارے بکھنگے جی سارے باوے غیر ایک اور کہانی باز ہے جی وہ کہتا ہے جناب وہ ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جببہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سو بنات کے مندر میں فتح آ رہے تھے تو میں نے بابے کا جببہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی ران خان میں ملے تو کہنے لگے تو انہیں کیا قیمت ڈالی میرے جببے کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جببہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دیگی یہ تو انہیں کیا دعا مانگی دیکھیں جی محمود غزنوی کو ابو لسن خرقانی سے مل کے آئے تو ان کو ایک کرتہ دیا جببہ اور انہیں کہا جدو کوئی مسئبت آوے نہ تو اے جببے انہوں اکے کر دیں تو سومنات پہ جب وہ آخری دفعہ عملے کے لیے جا رہا تھا تو اتنی دفعہ فتوات نہیں ہوئی تو اس نے وہ جببہ اٹھا کے دعا کی فتح ہوگی رات کو بابا جی خواب میں ہے انہوں نے کہا کہ جی تُو نے میرے کرتے کی اتنی کام قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ کرتا اٹھا کے دعا کرتا نہ کہ قیامت تک اس ایرئے میں کوئی کافر باقی نہ رہے سارے مسلمان ہو جائیں تب بھی یہ ہو جانا تھا لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ کے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں قریش مکہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا سب نے ابو جال کیوں کفر کی موت مار گیا اور کیٹاگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کرتہ صحابہ کے پاس موجود تھا سیدہ اسمہ بنت ابی بکر نے وہ کرتہ نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھوون جو ہے وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں کالا وہ جبہ تھا کسروانی تیالسی تو صحابہ اکرام قادسیہ اور یرموک میں وہ کرتہ لے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ سارے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو جائیں اس کرتے کو دیکھنے کی برکت سے سوزی اڈرڈ ابو الحسن خرقانی وہ جی محمود غزنوی نے ان کو کرتہ دیا تھا سومنات پہ انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتہ تو انہوں نے رات کو کرتہ اللہ کی برگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی بابا جی خواب میں آگئے اور وہ نراز ہیں کہ تُو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے سارے مسلمان ہو جاتے آج بھی نہیں ہوئے آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجارٹی کافر ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش ملائے تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں اور سب سے بڑھ کر کیا نبی الاسلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکہ کے لوگوں نے پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اگر نبی الاسلام کے کرتے کا یہ حال ہے ابو الحسن خرکانی دا کرتہ تھے شاہی کوئی نہیں ہاں صحابہ لے جاتے ہیں قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتہ مسلم شریف میں موجود ہے اسما بنتے ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دعون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں رسول اللہ کے تو کرتے کے دعون میں بھی شفاہ ہے نبی الاسلام کا کرتہ کیوں نہیں صحابہ اکرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا جنگ ایمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے جنگ بھی مسالمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتہ اگر نبی الاسلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھے کلمہ پڑھ یا نبی الاسلام کو خود دیکھ کہ کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے تو ہم نبی الاسلام سے کمپیریزن کروائیں گے کہانییں بنائی ہوئی ہیں جب ہم ان کی انجیننگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں انہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو آپ خود کر رہے ہیں بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا خدا تو سب کا ایک ہے لیکن جس خدا کا تعرف پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہوا ہے وہ خدا اور ہے اور جس کا تعرف ان بابوں نے کروایا ہے نا وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعرف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الہیوم الدین